اسلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سعودی عرب کی ساری خبر سعودی عرب کی ہے لیکن ایک خبر دبائی سے ریلیٹیڈ ہے لیکن وہ بھی خبر سعودی عرب کی ہی ہے چلو چلتے ہیں خبر کی طرف اور ہم آپ کو بتاتے ہیں بجارت داخلہ نے ون نئیس لوگوں کو گریفتار کرنے کا آرڈر دیا ہے اور یہ ون نئیس لوگ ایسا کام کر رہے تھے جو کام ممانیت ہے وہ اس کو منع کیا گیا ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں لیکن ان لوگ ایسا کام کیے تو اس کو گریفتار کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے اور ان لوگ جو سعودی عرب میں گئر قانونی بارڈر کراس کر کے گئر قانونی جو داخل ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ ہلف کیے ہیں اور یہ ون نئیس لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے اور ان کے اوپر دس لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا گیا ہے اور ان کو پندرہ سال کی قید ہو گئی ہے بریکنگ نیوز ہے کہ اگر سعودی عرب میں یعنی یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ سعودی عورت یعنی کوئی بھی عورت کو آپ پریسان کرتے ہیں اس کو اتپیڑن کرتے ہیں یا اس کی جہنیت کو پریسان کرتے ہیں یا کوئی بھی طریقے سے آپ اس کو پریسان کریں گے عورت کو تو آپ لوگوں کے اوپر بھی جرمانہ لگایا جائے گا یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ سعودی عورت ہو یا اجنبی عورت ہو یعنی یہ عورت کا ذکر ہے یہاں پہ اور آپ لوگ ایسی حرکت نہ کریں ورنہ کوئی عورت اپنا کمپلین ڈالے گی ورنہ آپ پریسان ہو جائیں گے پچاس ہزار ریال جرمانہ بتایا گیا ہے اور ایک سال کی سجا ہو جائے گی اگر کوئی بھی عورت کو آپ پریسان کرتے ہیں اور وہ کمپلین ڈال دی تو آپ بھی پریسان ہو سکتے ہیں جو ہفتے بار ریپورٹ آتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ گریفتار ہوئے ہیں پاندرہ ہزار تین سو پانچ لوگ گریفتار ہوئے ہیں اور اس میں ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ کون کتنا گریفتار ہوئے ہیں کیونکہ اس میں اکاما ہولڈر بھی ہوتے ہیں بارڈر سیکوٹی کا اُلنگن کرنے والے بھی ہوتے ہیں اس میں سب سامل ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو الگ الگ کر کے بتاتے ہیں یہ آٹھ ہزار آٹھ سو سولہ یہ اکاما ہولڈر گریفتار ہوئے ہیں 2935 یہ بارڈر سکوٹی کا اُلنگھن کیا ہے اور انہیں گریفتار کیا گیا ہے 2554 لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے یہ نجامی عمل کا خلافورجی کیا ہے اور انہیں گریفتار کیا گیا ہے 57% یمنی ہے اور 36% یتوبیہ کے لوگ ہیں اور 7% ادھر کینٹری کے لوگ ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹوٹل کتنے گریفتار ہوئے لوگ ہیں اس میں 42,571 لوگ پورا ٹوٹل گریفتار ہوئے لوگ ہیں اس میں 40,614 یہ مرد ہیں اور 1,955 یہ عورت ہیں اور یہ دوبائی کی خبر ہے جولائی اسی سال کے جولائی کے مہینے میں ایک روڈ ایکسیڈنڈ میں دو عورتیں سعودی کی وہ ایکسیڈنڈ میں ان کی موت ہو گئی تھی اور یہ انڈین ڈرائیور تھے اور انڈین ڈرائیور کو بہت بھاری جرمانہ اب چکانا پڑ رہا ہے انڈین روپیہ 18 لاکھ روپیہ وہ چکانا پڑے گا اسے یہ حادثہ ہوا تھا تین جولائی کو دوبائی البارسہ علاقے میں کیونکہ ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایک بنگلہ دیسی بیچ روڈ پر گاڑی کھڑی کر دیا اور بیک گیر لگا دیا پیچھے سے انڈین ڈرائیور آ گیا اور وہ بھی گاڑی کو ٹھونک دیا اس کے بعد سعودی آ گیا وہ بھی گاڑی کو ٹھونک دیا ایسے ہی واقعہ بتایا گیا ہے اب اس کی سچائی کیا ہے اب عدالت نے تو فیصلہ دے دیا ہے بنگلہ دیسی کے اوپر بھی جرمانہ لگایا گیا ہے اور انڈین کے اوپر بھی جرمانہ لگایا گیا ہے اور بھاری جرمانہ لگایا گیا ہے اب عدالت نے بولا ہے کہ یہ پیسہ آپ لوگ بھر ہیں اور بنگلہ دیسی ڈرائیور کا تین مہینے کے لیے عدالت نے لیسنس رد کر دیا ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آگے سیر کر دیا کریں اور پوری ویڈیو واش کیا کریں ہماری چینل کو سسکرائب نہ کیوں تو پیلی جا ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پر کر دیں کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹ اپکیسن آپ کو ملے خدا حافظ